اور میرے احساس اکرام میرے بھائیوں اور بہنوں اسلام علیکم آج میرا موضوع سکھن قرآن پاک ہمارا بیٹی رہنمہ اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری اس دور میں جو چیز محافظ ہے ہماری قرآن ہے قرآن ہے قرآن ہے قرآن ایمان کی فازت تجھے مطلوب ہے گرے ایمان کی فازت تجھے مطلوب ہے گرے قرآن میں ہوگو تھا ایم مرد حسنوان جناب والا انسانیت شرک و اپیدار کی انگیروں میں ڈوبی ہوئی تھی ایک انسان دوسرے انسان کے خون کا پیاسا تھا ہر طرف سلم و ستم کے گھٹا پر پندیرے شاہ ہوئے تھے بھائی بھائی کی گردن کرتا تھا بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زفن کر دیے جاتا تھا بکری اور شیر ایک ہی گھاڑ پر پانی نہیں پیسکتے تھے کمزور کے لیے جینا مشکل تھا طاقتور کا اس سے طاقتور نصف نابود کر دیتا تھا جناب سدر یہ واد اور ظلمت تھا جب فکرت انسانی کا ہر جلوان انسانی کے شعور و احساس اور روح کی بیغان بستی اکلا شعور میں شک چکا تھا انسانیت ایک ایسی زمین کی طرح بیعا با بیعا ہوتے کی نہیں جس پہ جگہ جگہ درارے پڑ گئی ہو تمام اتناک میں ایک تار پا مال ہو چکے تھے تمام اشتے نہتے حبس کے سیاہ پڑھے کے پیچھے چھپ چکے تھے حاضر اکرام جب شرک و اپیدار ظلمت و حبس اور مایوس ہی ہوناوں میں بھی کھا بہر ویکرام اپنی آخری حدو پراند ہو چاہ تو پڑھر پڑھا واندی جوش میں آئی وہ نبیوں میں رحمت لیکب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لیکب پانے والا مرادیں گریبوں کی بر لانے والا اتر کر ایرا سے سوئے پوم آیا اتر کر ایرا سے سوئے پوم آیا اور اپنی اس کا ایک نیا ساتھ رایا صدر اکرامی ظلمت کی انگیروں کو اچھالے میں تطہیر کرنے اور مایوس ہی ہوناوں میں دی کہ انسان کو پانچ پانچ کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا جو پر انسان وہ کیمیان نقصہ لائے جس نے سسکتی اور دفت ہوتی انسانیت کعبتی سرور نائمی دیکھو نشات کچھا جنب وآلہ انسانوں کی رہنائی کے لیے قرآن پاک اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے اور نسلی مسلمانوں پر کے تمام اقوام علیہ کی بھرائی کے لیے نازل کی گئی اسی لیے قرآن پاک نسلی مسلمانوں کو پیاد عزیز ہے باکہ دیکھر مذہب کے لوگ بھی اس سے رنوائیو پیاد حاصل کرتے ہیں ایک مسلمان ہونے کی حسین سے اس کے عزت اور حفاظت کرنا ہم سب کا پرد ہے حاضر اکرام قرآن پاک تو قرآن پاک کی دیوئی تعلیم پر عمل کر کر ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں یہ کتاب پاک کی کائنا کردار ہے یہ کتاب پاک کی کائنا کردار ہے مومنوں کے ہاتھ میں اللہ کی تلوار ہے جناب صدر قرآن پاک ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبیوں اور رسولوں اور ربطوں کی مطالبی بہت سے باتیں بتا دیتا ہے یہ ہمیں نیک کام کرنے اور پرائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور پھدا کی نتیق ہونے اور اس کی ردہ حصول کرنے کے لیے ہمیں نماز پرنے اور وزا رکھنے سفات دینے اور حجی کنے کا حکم دیتا ہے یہ ہمیں محبات پاہ آتا کرنے سکھاتا ہے حادی نے کران آخر میں یہی کہوں گا کہ اس کا پانہ ہر مسلمان پر پردے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاہ دیکھے تم میں سے بہتر ہوئی جس نے قرآن پرا اور جوسروں کو پرائیا پھدا کرنے تمہاں مسلمانوں کو قرآن پردے اور اس کے محبات کنے اور اس پرامل کنے کی تو بھی بتا فرمائے آمین والسلام